بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رمضان مبارک چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو لائک کر دے سبکرائب کر دے جہاں تو ایک مولانا صاحب ہے جو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بننے ہوئے ہیں مولانا صاحب ہیں جن کا نام بھی معلوم نہیں لیکن آج کل سوشل میڈیا فیس بوک کی زینت بننے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کا ہر کارکن جو ہے نا اس کی ویڈیو لگا رہا ہے اور وہاں پہ ایک پلانٹڈ انٹرویو بھی اس مولانا صاحب سے جو ہے نا لیا جاتا ہے ایک پلانٹڈ سوال ان کو دیے جاتے ہیں اور اس کے جواب بھی دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مولانا صاحب جو ہے نا آہ شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب کی میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو تو اس کے بعد جو ہے نا باقی ڈیٹیل میں بات میں کریں گے آپ پہلے جو ہے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں اور آپ نے قرآن مجید کی کیا یہ آئے یہ صورت جو ہے وہ صورت النحل میں پورا واقعہ موجود ہے کہ آپ نے یہ نہیں پڑا ہوا کہ قرآن مجید میں ایک عورت کی حکمرانی جو تھی اس نے اپنی حکومت چھوڑ دی اللہ کے نبی کی دعوت کے اوپر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے تو اس صورت میں ہمارے اوپر یہ عذاب مشلط ہے جو مہنگائی کا ہے جیسے ہی مریم نواز سے اب آئی ہیں جی تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے ویڈیو میں یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ صرف مریم نواز کے بارے میں جو ہے نا فتوے لگا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ایک ویڈیو انہوں نے پہلے بھی لگائی تھی پہلے بھی میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی اور ان مولانا صاحب سے جو ہے نا میرے یہ مولانا صاحب صرف پہلے میں آپ کو جو ہے نا بتاتا چلوں کہ کوئی بھی مولانا ہو کوئی بھی عالم ہو کوئی بھی عالم دین ہو میرے لیے قابل عزت ہے قابل احترام ہے ہم مولانا ص آپ کی عزت کرتے ہیں اگر میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں سب سے پہلے آپ سے معذرت کرتا ہوں چلتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف ویڈیو کی ڈیٹیل یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو جو ہے نا عالم دیل بھی دیکھ رہے ہوں گے پڑھے لی کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے معاشرے میں جو ویڈیو جاتی ہے نا اس کو پوری دنیا دیکھتی ہے کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہوتی ویڈیو میں مولانا صاحب آپ سے کچھ گزار شاید یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی پروگرام کر رہے ہیں جو بھی فتوے لگا رہے ہیں صرف سب جو ہے نا آکے پلانٹڈ ہیں جی ہاں آپ کو جو ہے نا جوابات پہرے سے دیے گئے ہیں آپ نے جو پروگرام کیا ہے اس میں آپ نے فتوہ لگا رہے ہیں مرم نواز کے اوپر مرم نواز کے علاوہ جو ہے نا ٹھیک کہ اسلام ہمارا کہتا ہے تو سب ہی عورتوں کے بارے میں کہتا ہے جی صرف اس میں جو ہے نا آپ کو نظر آئی جو عورت نظر آئی وہ صرف مرم نواز نظر آئی باقی عورتیں آپ کو جو ہے نا نظر نہیں آئیں یہ میں آپ کو لگا دیتا ہوں یہ زرتاج گولد صاحبہ ہیں یہ دیکھ لیں یہ سنم جوید صاحبہ ہیں یہ دیکھ لیں یہ جو ہے نا آگے یاسمی راشد صاحبہ ہیں اور باقی جو ہے نا یہ سنم جوید ہو گئی اور اس کے بعد یہ آلیہ حمزہ ہو گئی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے جو عورتیں اسلام آباد میں ڈی چوک پر جو ہے نا وہ ناچ رہی ہیں ناچی جو اور اس کے بعد انہوں نے فوٹو سیشن کرایا مولانا صاحب میرا آپ سے معصومانہ سوال یہ ہے کہ اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے آپ اس بارے میں کیوں خموش ہیں اس سوال کا جواب دیجئے مہربانی ہوگی آپ کی کہہ لی نہیں تو آپ جو ہے quem یہ مولی گیری اپنی جو ہے نا بند کر دیں اگر فتوہ لگانا ہی ہے تو سبھی عورتوں پر لگائیں سبھی پارٹیوں پر لگائیں ہر پارٹی میں عورتیں پپر پارٹی میں عورتیں پاکستان تحریک انصاف میں عورتیں ہیں نکو ایم میں عورتیں ہیں اور اس کے بعد جتنا بھی پارٹی ہیں اس میں عورتیں موجود ہیں اور فرانٹ پر موجود ہیں باقی پارٹیوں کو چھوڑ کر آپ نے صرف ایک پارٹی پر تنقید کیا فتوے لگائے آپ نے جو بھی حوالے دیا ہیں وہ ہماری سہرانکور بار اسلام سبھی عورتوں کے بارے میں ایک ہی بار کہتا ہے اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عورتیں حکمران بنی پھر اور آپ خموش رہیں مولانا صاحب آپ کو پیسے کمانے کا ذریعہ اور بھی مل سکتا ہے خدا کے لیے آپ اپنے دین اسلام کو بدنام مت کریں اسلام ہمارا سبھی عورتوں کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے آپ خدا کے لیے یہ پیسوں کے لیے کلانٹن پروگرام بنانا بند کر دیں آپ سوچل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں فیس بک کی زینت بنے ہوئے ہیں یوٹیوب کی زینت بنے ہوئے ہیں یہ پیسہ کمانے کے اور بھی ذریعے ہیں آپ کو میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں یہ جتنا بھی یوٹیوبر جو ہیں صرف ڈالر کمانے کے لیے اپنے ملک کے حالات کے خراب ہونے کے ذمہ دار ہیں ان لوگوں کو بس ڈالر چاہیے ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان یوٹیوبروں کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کو ڈالر چاہیے پی ٹی آئی والے جو ہے نا جو عمران کان کے حق میں ویڈیو بناتا ہوتا ہے اس کو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اسی بات پر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا جھوٹ پر جھوٹ من گھڑت ولاگ بنا کے جو ہے نا عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جس پر جو ہے نا اس ملک میں جو ہے نا افراد تفریش شر انگیزی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے ان لوگوں نے صرف پیسہ کمائے آئے یہ لوگ کیا کریں گے جب پیسہ ان کے پاس زیادہ آیا جائے گا تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے میں عالی حکام سے وزارش کروں گا کہ ان لوگوں کے جو ہے نا سی این آئی سی بلاگ کیے جائیں ان کو جو ہے نا بہر بیرونے ملک سفر کرنے پر ان کو پابندی لگائی جائے اور ہر کسی کو جو ہے نا تحقیق کے لیے جو ہے نا طلب کیا جائے ان سب کی تحقیق ہونی چاہیے جن لوگوں نے جھوٹے بلاگ بنائے ہیں جن لوگوں نے جھوٹی خبریں شائع کی ہیں ان کو جو ہے نا کٹیرے میں لانا چاہیے ان سے ثبوت مانگنے چاہیے ان سے جواب مانگنے چاہیے تاکہ اندہ سپوئی بھی جو ہے نا بلاگر جھوٹ موٹ کا جو ہے نا بلاگ بنانے سے گریز کرے اور جو ہے نا حقیقت پر جو بنانے والے لوگ ہیں وہ سامنے آئیں جو جھوٹ پر بنا رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے آئے اور جو حقیقت پر بنا رہے ہیں وہ سیڈ پر ہیں لیکن جو ہے نا سچ بولنا چاہیے یہ مولانا صاحب کی میں نے آپ کو ایک ویڈیو پہلے بھی لگائی تھی اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا فتوہ لگا رہے ہیں انہوں نے ایک ٹارگیٹر کیا ہوا ہے یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا چاند مولانا جو ہوتے ہیں یہ بکاؤ ہوتے ہیں بکنے کے لیے اس کو پیسے دیئے گئے یا نہیں دیئے گئے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ مولانا صاحب صرف ایک ہی پارٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اپنے میزبان کو اجازت دی اللہ حافظ